بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالم محمد السلام علیکم ڈیر بیورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلائٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری آپ لوگ کے لئے ہمیشہ یہ ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سبحانہ آپ کا اپنا چینل ڈاکٹر ایم علی اسٹرولجر آج تک جو اس کی پروگریس ہے وہ اللہ تعالی کی مہربانی کی وجہ سے ہے اور آپ جیسے جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہے اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر وزٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور صاف زائی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں پسند کریں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جو آلیڈی سبسکرائبرز ہیں ان کا بہت شکریہ آپ کیا آپ فیملی کا حصہ ہیں کمنٹس اپنے ضرور دیا کیجئے آج کا جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں بات یہ ہے کہ جس پروفیشن سے ہمارا تعلق ہے اسولوجی سے اس میں ہمارے پاس ہر کہنا چاہیے ووک آف لائف سے لوگ جو ہیں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ہمارا کام ایک ڈاکٹر کی طرح یہ ہوتا ہے کہ ارسپیکٹر اف کاسٹ پریڈ ریلیجن ہمیں ساروں کو جو ہے وہ کٹر کرنا ہوتا ہے اسے مسلمس بھی ہیں نون مسلمس بھی ہیں اور سب ہمارے لئے محترم ٹھیک کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم جو برادران ہیں یا بہنیں ہیں انہوں نے کئی بار قرآن پاک نہیں پڑھا ہوتا ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھا کریں اور کئی بار ہمارے جو نون مسلم بہن بھائی ہیں آہ وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک آہ تو چلیں ہم نے نہیں پڑھا آپ ہمیں کوئی کوئی ٹوٹکا بتا دیں یا کوئی رزق کو بڑھانے کے لیے یا روپے پیسے میں اضافے کے لیے تو یہ ٹوٹکے جو ہیں یہ دو ٹوٹکے میں عرض کروں گا آہ رزق کی ترقی کے لیے نظرِ بد سے بچنے کے لیے اور آہ اس کو دونوں آہ فالو اس بھی آپ کی اپنی چوائس ہے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جو لوگ آہ سمجھتے ہیں نا کہ آہ نظرِ بد کی آہ اس میں ہیں آہ زد میں آئے ہوئے نظرِ بد کی نا بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں مثال کے طور پہ نظرِ بد جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے جادو کی بترین قسم ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ نظرِ بد جو ہے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا دیتی ہے تو اس کے کئی سمٹمز ہیں آپ مثال کے طور پہ آہ کمر کے اندر ریڈ کیٹی جو ہے اس کے اندر درد ہو سکتی ہے آپ کے آہ پتھے جو ہیں ان میں کھچاؤ آ سکتا ہے آپ جب جمعائی لیتے ہیں آپ کی آنکھوں میں اگر پانی آتا ہے جمعائی لینے کے بعد تو آپ سمجھ لیں کہ نظرِ بد کا شکار ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ منگل والے دن منگل والے دن سات ہری مرچیں ڈنڈی کے سمیت آپ نے آہ وہ حاصل کرنی ہے اور ایک لیمو آپ نے وہ لینا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دور میں انہیں آپ نے پرو لینا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کو پرو لیں اس کا طریقہ آپ کو میں صحیح سمجھانے لگا ہوں پھر آپ اپنے آہ مطلب گھر میں کسی جگہ پہ بھی بان سکتے ہیں اور یا پھر اگر آپ دکان کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اس کی جگہ پہ آپ اس کو ٹانگ دیں ٹھیک ہے کسی ڈوری میں پھر روک ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ کہ یہ عمل جائے ہر منگل والے دن کرنا آپ ہر منگل والے دن اور پھر اس کو سوکھنے دینا ہے وہ سوکھ جائے ٹھیک ہے وہ نظر نیگیٹیو انیرجی جو بھی ہے وہ ساری ادھر پاسیبلی پرابیبلی ابزورب ہو جاتی ہے اور اس طرح کا جو عمل ہے یہ کرنے سے بہت جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ کاروبار میں ترقی بھی ہو جاتی ہے اور نظر برد جو ہے وہ بھی نہیں لگتی مدد بڑا تجرب مجرب قسم کا عمل ہے مگر بات یہ ہے کہ جو آہ مدد اللہ سے مانگ سکتے ہیں آہ مسلمان اس کے لیے بھی میں نے طریقے بہت سارے آہ اپنے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں قرآن پاک سے لے کے تو یہ آپ کریں دوسرا ایک میں آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کمائی بہت زیادہ ہوتی ہے مگر ان کی سیونگ جو ہے یا ان کی سیونگ وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہوتی ان کے لیے ایک اور چیز ہوتی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے کہاں پہ خرچ کی ہے پیسے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی وہ کہتے ہیں بس آئے ہیں پیسے خرچ ہو گئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہاں سے آئے کیسے چلے گئے تو اس کے لیے ان اشخاص کے لیے کرنا یہ ہے یہ بھی منگل والے دن سے ہی ریلیٹ کرتا ہے آہ ٹوٹکا اچھا یہ نا ازمائے ہوئے ٹوٹکے ہیں یہ کام کرتے ہیں اچھا منگل والے دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ چندن ہوتا نا چندن لال رنگ کا لال چندن آپ نے لینا ہے لال گلاب کے آپ نے لینے ہیں دو پھول ٹھیک ہے ٹو ریڈ روزز لال چندن اور روٹی بھی آپ نے ساتھ پینا ایک پھولے لینے ہیں اب کرنا یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو آپ نے لال رنگ کے کپڑے میں بان دینا ٹھیک ہے اور جہاں پہ آپ پیسہ رکھتے ہیں یا پیسہ رکھتی ہیں وہاں پہ آپ رکھتے ہیں کوئی دراز ہو گا کوئی کمرے میں علماری ہے اس کے اندر کوئی دراز ہے یا آپ کی دکان ہے اس کا کوئی گلہ ہے یا آپ کی کمپنی ہے اس کا کوئی سیف ہے جس میں آپ کیش رکھتے ہیں اب وہاں پہ اس کو رکھ سکتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ یہ ایک ایسا ٹوٹکا ہے کہ اس کے اثر سے possible یہ ہے کہ روپے کی جو بچت ہے وہ انہی شروع ہو جاتی ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو یہ جو آہ لال چندن ہے دو گلاب دو گلاب ہیں لال اور روٹی آپ نے چھے ماہ وہاں پہ پڑے رہنے دینا ہے اس سرک کپڑے کے اندر اس کے بعد پھر چھے مہینے کے بعد اس کو آپ نے چینج کر لینا یہ آپ کرتے رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سیونگ جو ہے آہ وہ وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ بھی جو ہے نا یہ بھی بڑا آہ آپ کہلیں کہ تجربہ اس پہ بڑا positive ہے اس کا result یہ آپ کریں اور میں پھر end پہ آپ کو request کروں گا کہ جو آہ صاحبِ قرآن جو ہم مسلمان ہیں نا ہمیں basically ٹوٹکے جو ہیں یہ تو مطلب کام کر جاتے ہیں کبھی کبھی اللہ کی مرضی اور یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی کرتے ہیں ہر چیز اللہ کی مرضی سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ آہ نماز اپنی جو ہے اس کو قائم رکھیں قرآن پاک کو پڑھیں اور اللہ تعالی سے مدد مانگتے رہے باقی ٹھیک ہے جن کی مجبوری ہے جو نہیں پڑھ سکتے قرآن پاک وہ آہ ان ٹوٹکوں سے جو ہے وہ کام لیں اور فیڈبیک ضرور دیں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ